نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بچے کے رونے سے حضرت با یدید بستامی رحمت اللہ علیہ کو کتنی تکلیف ہوتی تھی سبق آموز واقعہ محترم ناظرین ہمسائیوں کے کیا حقوق ہوتے ہیں یہ ہم سبھی اچھے سے جانتے ہیں لیکن جب ہمسائیوں کے چھوٹے بچے روتے ہیں اور خاص طور پر جب رات کو ہمارے سونے کا وقت ہو تو ہمسائیوں کے بچوں کے رونے کی آوازیں ہماری نیدیں برباد کر دیتی ہیں ایسا ہی ایک واقعہ حضرت با یدید بستامی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ پیش آیا بچے کے رونے سے حضرت با یدید بستامی رحمت اللہ علیہ کو کتنی تکلیف ہوتی تھی اور اس تکلیف کے بدلے میں حضرت با یدید بستامی رحمت اللہ علیہ نے ہمسائی کے بیوی اور بچے کے ساتھ کیا کیا جان کر آپ حیران رہ جائیں گے حضرت با یدید بستامی رحمت اللہ علیہ کے اس سبق آموز واقعہ کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا محترم ناظرین ہمسائیوں کو دکھ تکلیف پہنچانا سخت گناہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے سے سخت منع فرمایا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہیں صحابہ کرام علیہ مرزوان نے عرض کیا کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کی عیزہ رسانی سے اس کا پڑوسی معمون نہ ہو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمان عورتو کوئی عورت اپنی پڑوسن کے لیے کسی چیز کو حقیر نہ جانے اگرچہ بکری کا کھور ہی توفہ میں ہو توفہ خواہ معمولی ہو یا قیمتی اسے حقیر نہیں جاننا چاہیے کیونکہ توفہ کی تہہ میں توفہ میں پیش کرنے والے کے دلی جذبات کی وابستگی ہوتی ہے اس لیے توفہ کو بسط شکریہ اور احترام قبول کرنا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ توفہ لینے سے انکار بھی نہیں کرنا چاہیے ہمسائیوں میں تحاف دیتے وقت قریبی ہمسائے کا زیادہ حق ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میرے دو پڑوسی ہیں کس کو توفہ بیجوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دروازہ زیادہ قریب ہو محترم ناظرین ایک رات کو سلطان باجدید بستامی رحمت اللہ علیہ دو چار لمحوں کے لیے بھی آنکھ نہ لگا سکے سوتے بھی تو کیسے رات بھر ساتھ والے مکان سے ایک بچے کے رونے کی آواز مسلسل آ رہی تھی ایک تو رونا اور دوسرے بچے کا رونا رفیق القلب لوگوں کے تو سوحان روح ہوتا ہے رات جب کٹی اور سپیدہ سہر نمودار ہوا تو حضرت باجدید بستامی رحمت اللہ علیہ پڑوسی یہودی کے دروازے پر کھڑے دروازہ کھٹ کٹا رہے تھے اندر سے آواز آئی کہ مرد کوئی گھر میں موجود نہیں ہے حضرت باجدید بستامی رحمت اللہ علیہ نے اپنا تعرف کلایا اور خیریت دریافت کی یہودی کی بیوی نے بتایا کہ میرا شوہر کئی ماہ سے سفر پر گیا ہوا ہے اس عرصے میں میرے ہاں ولادت ہوئی ہے رات بھر وہی بچہ روتا رہا ہے حضرت باجدید بستامی رحمت اللہ علیہ نے بچے کے رونے کی وجہ دریافت کی تو عورت نے بتایا کہ گھر میں اندھیرہ رہتا ہے پردہ نشی عورت ہوں ایک نفلسی مسلط ہے کوئی تیل لانے والا ہے نہ تیل منگانے کے لیے پیسے تھوڑا بہت غلہ جو میرا شوہر جاتے وقت گھر میں رکھ گیا تھا اسی پر گزارا چل رہا ہے فجر کی آزان ہو چکی تھی عورت کا جواب سن کر حضرت باجدید بستامی رحمت اللہ علیہ مسجد میں چلے گئے اس دن ایسا لگا جیسا کہ عورت کے گھر میں بہار آ گئی ہے ضرورت کی ہر چیز حضرت باجدید بستامی رحمت اللہ علیہ کی طرف سے ہمسائے کے گھر سے پہنچنے لگی شام ہوئی تو اللہ عزوجل کا ولی جسے دنیا آج تک سلطان العارفین کے نام سے جانتی ہے اور مانتی ہے ہاتھ میں تیل کی کپی لیے یہودی کے دروازے پر کھڑے رہتے کہ کہیں اس کا مکان تاریخ نہ ہو جائے اور اس کا بچہ اندھیرے میں رونے نہ لگے کئی مہینے یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ یہودی پڑوسی سفر سے واپس آ گیا وہ سوچتا آ رہا تھا کہ گھر میں تو بہت تکلیف ہوئی ہوگی کیونکہ میں خرچ محدود دے کر گیا تھا لیکن جب اس کی بیوی نے بتایا کہ تکلیف اٹھانے کی کوئی نوبت نہیں آئی رحمت اللہ علیہ اور ان کے گھر والے مسلسل اس کی اور اس کے بچے کی دیکھ بال کرتے رہے تو یہودی بہت خوش ہوا شکریہ ادا کرنے کی غرض سے حضرت بایدید بستامی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے فرمایا شکریہ کی ضرورت نہیں میں نے تو اپنا فرض ادا کیا ہے اگر میں یہ نہ کرتا تو سخت گنہگار ہوتا کیونکہ ہمارے دین میں پڑوسی کے بڑے حقوق ہیں یہودی نے حضرت بایدید بستامی رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ تھام کر عرض کیا حضور مجھے بھی اس دین کی چادر میں چھپا لو اور کلمہ پڑھا دو